ہی ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو بات کرتے ہیں ہم مناحل ملک کی جو کہ فیمس پاکستانی ٹک ٹاکر ہیں ملینز میں ان کے فالوورز ہیں لاز ڈیز کیا ہوا ہے کہ ان کی کچھ نازیبہ ویڈیوز وائرل کر دی گئی ہیں جس کے بعد ان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا لوگوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جہاں پر کرٹیسزم ہوا وہیں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پبلیسٹی اسٹنٹ ہو چیپ پبلیسٹی اسٹنٹ اور اس طرح جو مناحل کی آڈینس ہے جو مناحل کے فالوورز ہیں کیونکہ مناحل جو ہیں وہ ایک فیمس انٹرنیٹ پرسنالٹی ہے ان کا اپنا سوشل میڈیا ایک انفلوینس ہے ملینز میں ان کے فالوورز ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ایڈمائر کرتے ہیں تو اس طرح جو ان کی آڈینس ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی اور دوسری طرف سوشل میڈیا پر الگ ایک دفانے بدتمیزی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اب جو مناحل ہیں وہ اپنے اوفیشل ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر آتی ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ جہاں پر انہوں نے ایڈریس کیا ہے تمام تر لوگوں کو تمام تر سننے والوں کو وہ کہتی ہیں کہ وہ مناحل ملک ہیں سلام کے بعد ان کا یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں وہ بہت زیادہ پین میں ہیں کسی نے اس طرح سے جو ویڈیوز ہیں ان سے منصوب کر دی ہیں اور یہ ویڈیوز ان کی نہیں ہیں اور اس حوالے میں اس چیز کے لیے وہ آلریڈی جو ایف آئی اے ہے اس سے رابطہ کر چکی ہیں اور ایف آئی اے جو ہے وہ حرکت میں آ چکا ہے جلد ہی جو ان ویڈیوز کو وائرل کرنے والا یا ان ویڈیوز کو بنانے والا جو کہ مناحل کے اکارڈنگ فیک ہیں اور مناحل کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ جلدہ جلد قانون کی گرفت میں ہوگا آریسٹ ہوگا ساتھی ساتھ مناحل نے کہا کہ یہ ویڈیوز ان کی بلکل بھی نہیں ہیں اب جو مناحل کی آرڈینس ہے وہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد بھی یہی کہہ رہی ہے کہ انہیں بہت تکلیف ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ کر اپنی فیورٹ انٹرنیٹ پرسنالیٹی کے حوالے سے کیونکہ لوگ آئیڈیالائز کر لیتے ہیں دوسری جانب ایک وہی طبقہ جو کہ کہہ رہا ہے کہ یہ پبلیسٹی اسٹرنٹ ہے لیکن ان تمام تر باوجود کرٹسزم کے جو مناحل ہے وہ اسٹرکلی اور فرملی اپنے سٹیٹمنٹ پر قائم ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیوز ان کی نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے مناحل خود اور مناحل کی فیملی بہت زیادہ ٹراما میں ہیں مینٹل ٹورچر وہ جھیل رہے ہیں اور یہ تمام تر باتیں مناحل نے کہی اب لیٹس سیٹ کہ کہاں تک چیزیں پروسیڈنگ میں جاتی ہیں اور کہاں تک جو ملزمان ہیں وہ اریسٹ ہوتے ہیں ویڈیو کے حوالے سے کیا سچائی سامنے آتی ہے واقعتاً وہ فیک ہے ڈیف فیک ہے ایڈیٹڈ ہے ریال ہے جو بھی کچھ ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ یہ رائٹ کسی کو بھی نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کو اس طرح سے پبلیکلی آ کر ڈیف فیم کرے لیکن یہی پر جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی کیئر فل رہنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کوشش کریں کہ اپنی لائف سے نکال پھیکیں گناہ میں لذت ضرور ہے اس طرف اٹریکٹ مت ہو بطور مسلمان جو باؤنڈریز ہمارے لئے تیہ ہے اس کا خیال کریں ایون دو کہ جو ہمارے مسلم فیلو نہیں ہیں وہ بھی اس چیز کو کنسیڈر کریں بعد میں یہ تمام ترچیزیں خود آپ کی ذات کے لئے پریشانی کا باعث بنتی ہے تو لیٹس سی اس میں کیا ایک پیشرفت ہوتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مناہل نے دیر نہیں کی اور فل فور جو ہے وہ اداروں سے رابطہ کیا اور وہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں بلکہ وہ اپنی ایک اسٹانس کے ساتھ اپنی آڈینس کے سامنے آئی ہے تو یہ ایک سائیڈ جو ہے اس تمام تر قصے کا وہ ایک بیٹر سائیڈ ہے اچھا چلتے ہیں ہم ستارہ کے ویلوگ کی جانے تو ستارہ کا ویلوگ آیا جس طرح ستارہ نے کہا تھا کہ ان سے آج کل ویلوگنگ نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بیزی ہیں اور جو بیزنس انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے اپنے برینڈ کا وہاں پر کپڑے اسٹیج بھی ہوں گے اور بہت سارا کام ہے ستارہ نے جس طرح سے بتایا تو اس کے اکورڈنگ جو ستارہ کا ویلوگ تھا وہ ایک سو سو ویلوگ تھا مطلب اس میں اتنا کوئی ویلوگنگ کی جو ایک ہوتا ہے نا بس ستارہ نے دکھایا ایک کلپ جہاں ستارہ کچھ سینڈلز اور کچھ اپنے لیے شوس لے کر آئی ہیں ساتھ انہوں نے کچھ کلچز لیے ہیں کچھ پرس لیا ہے اور یہ سب کچھ ستارہ نے اپنے شوٹ کے لیے پرچیس کیا ہے یہی پر مسٹر ساجد نظر آئے اور ساتھی ساتھ مصطفیٰ کو اکیڈمی سے واپس لے لیا اور پھر یہ لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں اب ڈونٹ نو یہ کلپ پہلے کا ہے یا ستارہ نے فریش کلپ جو ہے وہ کمپائل اپ کیا ہے ویلوگ کپ کا ہے پھر ستارہ جو ہے وہ بیٹھ کر اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ اپنی شاپنگ شیئر کرتی ہیں دکھاتی ہیں ہم سب کو یہاں پر میں نے ایک چیز فیل کی کہ یہاں پر جو حلیمہ ہے وہ کافی دور کھڑے ہو کر سب کچھ دیکھ رہی تھی یہ مطلب ایک جو سیف ڈسٹنس ہے وہ ستارہ نے مینٹین کیا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ حلیمہ اور انو جو ہیں وہ ستارہ کی ہر چیز میں آ کر انٹرفیئر کر دیں اور آ کے سامنے بیٹھ جائیں اگر ستارہ انہیں منع کر دیں تو وہ رک بھی جاتی ہیں اور ایسا ستارہ کی ویڈیو سے آج مجھے کلیئر ہوا ہے خیر جناب اچھی بات ہے ساتھی ساتھ یہاں پر ستارہ نے دکھایا کہ بہت سارا جو ان کا سوٹ کیس ہے ایون دو کہ جو شادی کے ٹائم کا ہے فاطمہ کے وہ بھی ویسے ہی رکھا ہوا تھا ڈریسز جو ہیں ان کو ستارہ نے پروپر بیکس کے اندر ہینڈ نہیں کیا اور اتنے قیمتی ڈریسز جو کافی کوسٹلی تھے اس ٹائم وہ اس طرح سے یوں ہی پڑے ہیں وہاں سے ستارہ کو جو سبسکرائبر نے ساری بھیجی تھی وہ بھی ملی اور یہ تمام تر چیزیں دیکھ کر یاد آیا کہ ستارہ نے تو کہا تھا کہ یہ جو ڈریسز ہیں ظاہر سی بات ہے اب دوبارہ نہیں پہننے میں آئیں گے تو ستارہ کیا کریں گی کہ ان کو سیل پر لگا دیں گی کہ جو بھی آئے اور پرچیس کر لے انسٹا پر ستارہ نے یہ چیز کہی تھی لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ ستارہ نے سیل نہیں کیا بہر کیف جس طرح سے ستارہ سوٹ کیس کھول کر بیٹھتی تھی اتنا کپڑا ستارہ ماشاءاللہ کی ضرورت سے زائد مجھے لگتا ہے ستارہ جو آپ کا ایک اماؤنٹ ہے نا وہ بہت زیادہ کپڑوں پر ویسک جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ اتنی تیزی سے جو کپڑے ہیں نا وہ چینج نہیں کرتے وہی سیم ڈریسز آپ لوگ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اتنی چیزوں کو جمع کر کے اور بکسوں میں بند کر کے رکھنے کا کیا فائدہ ہے نا اب یہ چھوٹے ہو گئے جو بچوں کے ڈریسز ہیں جو طیبہ کہیں چلے وہ آیت پہن لیں لیکن جو آیت کے ڈریسز ہیں آپ کہہ رہی تھی وہ ابراہیم پہن لے گا لیکن گرل اور بوائی کا فرق ہے لیٹسی کیا ہوتا ہے اور جو مصطفیٰ کے ڈریسز ہیں وہ بھی چھوٹے ہو گئے تو مجھے ایسا لگتا ہے ستارہ کہ جب آپ اپنا ایک برینڈڈ بزنس تو آپ نے لانچ کر دیا ہے اس کے لیے آپ نے کہا بہت محنت کرنا پڑ رہی ہے اکاؤنٹ کھلوانا کس طرح سے ڈراؤپ شپنگ ہوگی کس طرح سے آپ کا آرڈر جو ہے وہ ڈسپیچ ہوگا پھر آرڈر پر لیبل لگانا اپنے برینڈ کا لوگو لگانا یہ تمام طرح چیزیں میٹر کرتی ہے کاؤنٹ بھی کرتی ہے تو ایک مصروفیت تو ہے میں یہ سمجھتی ہوں جس طرح آپ ملیشیا گئی تھی اور آپ نے کچھ آؤٹفٹس لیے تھے ملیشیا کے لیے اور آپ کی کچھ اس طرح کی ڈریسز ہیں جو اب آپ یوز کرنا نہیں چاہتی ہیں لیکن کافی کسپلی ہیں تو جس طرح آپ دیل دینا شادی کے ٹائم فاطمہ کی اور آپ نے کہا تھا رینٹ پر بھی ڈریسز دیے جاتے ہیں تو اگر آپ سائیڈ بزنس کے طور پر کچھ اس طرح کا معاملہ بھی کر لیتی ہیں مطلب اس طرح سے کہ جو رینٹ پر شرارے غرارے اور اس طرح کی چیزیں نہیں کر رہی ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی ایک چھوٹا سا بزنس ہو جائے گا لیٹسی کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن کپڑوں کا جو کلارہ ہے ماشاءاللہ کہوں میں اس کے لیے کیا کہوں کیونکہ جو فضول خرچی ہے وہ تو کسی بھی طرح سے اپریشیٹیبل نہیں ہے اور جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کا بھائی ہے یہ کہا گیا ہے ہمارے دین میں تو تھوڑا سا کنٹرول کریں کھول کریں آپ کا پیسہ ہے آپ کی ہی ذات پر خرچ ہونا ہے لیکن اگر صحیح ڈائریکشن میں خرچ کرتے ہیں اور شاپنگ کر کر کے چیزوں کو لا کر ٹھیک نہیں دیتے اور پھر وہ چھوٹی ہو جائیں اور پھر وہ یوز میں نہ آ جائیں تو بڑا ویرڈ لگتا ہے ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جو آیت کی چھوٹے کپڑے ہیں وہ آپ فاطمہ کے بچوں کو بھی دے سکتی ہیں مطلب دعا ہے اور اس طرح سے وہ بھی برا نہیں مانے گی ان تمام تر چیزوں کا تو یہ تمام تر باتیں میں فیل کر رہی تھی اور یہ تمام تر چیزیں میں نے نوٹس کی آپ کے ویلوگ میں کچھ اتنا خاص نہیں تھا ستارہ مجھے لگتا ہے جو ہلکی پھلکی آپ کی کھانے پینے کی روٹین ہے جو بھی کچھ آپ پکا پا رہی ہیں جتنا کچھ آپ کر پا رہی ہیں اگر اس کو بھی آپ کیپچر کر کے ڈالیں گی تو ویلوگ میں تھوڑی جان آئے گی اور بزنس سے ہٹ کر تھوڑا جو ویلوگ ہے اس میں کوئی نئی چیز دیکھنے کو ملے گی ورنہ جو ایک یک ثانیت ہے نا اس سے لوگ بوریت کا شکار ہو جائیں گے باقی گوڈ ویشز آپ کی بزنس کے لیے ہم سب کے لیے اللہ ہم سب کے لیے آفیت فرمائے اللہ حافظ